اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہمازی شانگی کچن میں حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں دکہ شامی کواہ بہت لسیز بنتے ہیں اور جھٹ پر بنتے ہیں ایک کپ چنے کی ڈال کو ہم نے بھگو کے بھگونے رکھ دیا ہے وائل کرنے کے لیے رکھیں گے اس میں میں نے ایک آلو کو باری باری کٹ کے اور چھلکہ اتار کے میں نے اس کو ابالنے رکھ دیا تھا اس میں ہم پساوہ گرہ مسالہ ڈالیں گے بھناوہ زیرہ ڈالیں گے اور سابود کٹیوی مرچے ڈالیں گے ہرادنیا ڈالیں گے ہری مرچے ڈالیں گے چوب پیاز ڈالیں گے ان سب کا ملکل کوابوں کی طرح مسالہ بنا لیں گے چکن کی بوٹیوں میں ہم نے دہی ڈالا تھا ادھرک لسن ڈالا تھا لال کٹیو مرچے ڈالی تھی اور اس میں جو ہے گرم مسالہ پساوہ تھوڑا سا ڈالا تھا اور ان کو میرینیشن کر کے رکھ دیا تھا اور چاہے تو شان کا تکہ بوٹی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ زیادہ اچھا اور بھی اچھا لگے گا دونوں مکس کر کے لگائیں تو میں نے دونوں ہی کر رہے تھے چکن کی بوٹیوں کو ہم نے تو فرائے کر کے اس میں نکال لیا ہے اور دال میں مکس کر دیا ہے ہم اس کو چوب کر لیں گے اس آلو ہم نے الگ سے میش کر لیا ہے اور اس میں چوب پیاز اب ہم اس کو بارک پیس لیں گے اس میں ہم نے سب انڈا ہم الگ سے رکھائیں گے کوڈنگ کے لیے اور اس میں بریڈ کرم لگا کے ہم اس کو اچھی طرح تکیاں بنا لیں گے پہلے انڈے میں ڈپ کر کے لگا لیں گے بعد میں پھر ہم اس کو بریڈ کرم سے کوڈنگ کر لیں گے اور ہم نے صرف اور صرف کواب کے مسالے میں وہی دالا تھا بودینہ، ہرادنیا، ہری مرچے، باری کترک اور ان کو سب چیزیں مکس کر کے ہم نے ملا دیا اور اس کو پیس لیا تھا ٹکیاں ہم نے تیار کر لی ہیں اب ہم فرائے کر لیں گے جو ہمیں چاہیے باقی ہم نے یہ مزیدار ہماری ٹکن، ٹکا، شامی کواب ہمارا تیار ہے ضرور فیوز بیک ڈیپ لیے کا بتائے گا میری چینل کو شکر کریے زان کے لیے کہ ہم فریز کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے آلو خراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں میش کر رہا اب ہم چاہیں تو اس میں بچوں کے لیے سینویچ بنا کے اس طرح ٹیفن میں بھی ان کو دے سکتے ہیں